گناہ کبیرہ کے زمین میں ہم نے کئی دروس کیے ہیں آج کا جو درس ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے علماء کی ایک جماعت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کفر ہے اور یہ عمل بندے کو خارج اسلام کر دیتا ہے تو ایک علماء کی جماعت جو ہے وہ اس حد تک بھی گئی ہے کہ انہوں نے اس کو خارج اسلام کا درجہ بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسا کہنا کفر ہے بلا شباہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے کے معاملے میں قصدن اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باننا تو خالصا کفر ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح کا جھوٹ باندھیں کہ کوئی حرام جیز ہے اس کو حلال منا کر پیش کر اور کہیں معاذ اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے اچھا بلا شباہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا معاملہ دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مجھ پر جھوٹ باندھنا میرے غیر پر جھوٹ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے جو جان بوچ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا ہے امام مسلم والی تو حدیث نمبر چار ہے جو انہوں نے المقدمہ میں لے کے آئے ہیں وہ اور اسی طرح امام احمد جو حدیث لائے ہیں مسند امام احمد میں وہ حدیث نمبر ہے 4742 اچھا اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اچھا یہ بھی درجہ صحیح پر آہ حدیث ہیں دونوں کی دونوں اچھا اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے حوالے سے ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکالا جہنم میں بنا لے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 35 ہے بازابتہ انہوں نے باپ قائم کیا ہے تغریض فی تعمد کذبو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹ اور خیانت کے علاوہ مومن کی طبیعت میں ہر بات ہو سکتی ہے تو مومن جھوٹ نہیں بولے گا اور خیانت نہیں کرے گا اس روایت کو بھی امام احمد روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ہے 22,232 اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس نے میرے حوالے سے کوئی حدیث روایت کی حالانکہ اس کا جھوٹ ہونا اسے معلوم ہو تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے اسے تو امام مسلم نے روایت کیا ہے المقدمہ میں صفحہ نمبر سات پر تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی تو ممانع عید کی ہے اور وہ جو جھوٹ حضور پر جو باندھا جائے اس کے بارے میں کہا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھ سمجھیں تو اسی طرح جو ہے آپ اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرنے میں اور اسی طرح کسی بھی چیز کو حضور کی طرف منصوب کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منصوب کرنے میں کہ یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وما علینا اللہ البلا